بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سمرت ابن جندبن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما الرجل الاول اللذی اتیتا علیہ يثلغ رأسوه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه و ينام عن الصلاة المکتوبة رواح البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے بتایا پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا تھا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ایک خواب سنایا کہ خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے کچھ گناہوں کی سزائیں دکھائیں جس طرح کے لیلت المعراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گناہوں کی سزائیں دکھائی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکہ امت کو وہ گناہ بتائے کہ ان کی یہ سزائیں ہیں تو ایک خواب میں بھی حضور کو اسی طرح دکھائی گئیں اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ اس خواب کا بھی ذکر کر لیا جائے اور ان کے اندر اس خواب میں جن گناہوں کا ذکر ہے ان کا بھی بیان کر لیا جائے تاکہ ہم سب لوگ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں آج کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم فرشتے مجھے لے کے آئے اور ہم ایک لیٹے ہوئے آدمی کے پاس پہنچے اور دوسرا آدمی اس کے سر پر پتھر لے کے کھڑا تھا وہ جو آدمی کھڑا تھا وہ پتھر دے کے مارتا تھا جس سے اس کا سر کچلا جاتا تھا اور پتھر لڑک کے نیچے چلا جاتا تھا اور یہ آدمی پتھر کو اٹھا کے لاتا تھا جو اوپر کھڑا ہوتا تھا یہ پتھر لے کے جب تک واپس آتا تھا تو وہ کچلا ہوا سر زخمی ہوا سر واپس ٹھیک ہو جاتا تھا اور یہ دوبارہ اس کے سر پر پتھر مارے گا اور پھر دوبارہ اس کا سر کچلا جائے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا سزا کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو فرشتوں نے بیان کیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس آپ سب سے پہلے آئے ہیں یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو پہلے لے لیتا ہے اور بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہے اور فرائض سے غافل رہتا ہے فرض نماز سے سویا رہتا ہے نماز نہیں پڑتا تو دوستو یہ فرض نماز چھوڑنا اور قرآن کریم کو پسے پشٹ ڈال دینا اس کو چھوڑ دینا اور اس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ سزا دیکھی خود اور آکے امت کو بتائی تاکہ امت خبردار رہے ہم سب کو ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے فرائض کی مکمل پابندی کریں اور کبھی بھی نماز سے غافل نہ ہو اور اسی طرح ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ